ہمارے چینل سے جھنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان غدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتقین صدق اللہ البصیر القدیر و صدق رسول رشید النزیر آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق سیدنا اعلا حضرت امام الانبیاء والمرسلین پیاری نبی مکی مدنی احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربارے بے گسپناہ میں جھوم جھوم کر نظرانہ درود پاک پیش کریں پڑھیں باواز باللند اللہم صلی وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا خانقاہی سنی مسلمان ہیں اولیاء کرام سے سچی محبت کرتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ جو سچی محبت کرتا ہے اس پر ازام بھی اتنے لگتے ہیں ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں ان سے لگاؤ رکھتے ہیں ان سے رشت کرتے ہیں کہنے والے ہم سے بھی کہتے ہیں کہ یہ اتنا اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہو اتنا اولیاء اللہ کے مزار پر جاتے ہو کیوں جاتے ہو ان سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے اولیاء کرام پڑا اولیاء اللہ کرتے ہو ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھ سکتا ہے کیونکہ ہم سے نہیں پوچھتے پوچھتے بھی اس بیچارے سے ہیں کہ جو صبح کو آٹھ بجے گھر سے نکلے اور رات کو آٹھ بجے مجدوری کر کے گھر واپس آئے کہ جو جواب بھی نہ دے سکے تو کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھ سکتا ہے کوئی سوال کرنے والا آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ اولیاء اللہ سے اتنی محبت رکھتے ہو اتنا لگاؤ لگتے ہو کیا بات ہے ان کی شان ہے تو ہے کیا تو سنی مسلمانوں تم سے کوئی پوچھے کہ اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے اولیاء اللہ کی کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے اولیاء اکرام کا تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے جو تم سے یہ سوال کرے تو تم اس سے کہنا کہ اٹھا ابو دعو شریف اٹھا مسلم شریف حدیث پاک موجود ہے کیا ہے حدیث پاک کیا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹے ہوئے ہیں اور میں اس بات کو خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں تو تاروں کے درمیان آمنا کے چاند بیٹے ہوئے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹے ہوئے ہیں پیارے آقا علیہ السلام اشاہ فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ تمہیں معلوم ہے تمہیں پتا ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے مقام کو دیکھ کر جن کے مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہدہ بھی رشت کریں گے بے شک سبحان اے میری پیارے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے مقام کو دیکھ کر جن کے مرتبے کو دیکھ کر جن کی شان کو دیکھ کر انبیاء اور شہدہ بھی رشت کریں گے تو صحابہ اے کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں کہ جن کے مقام کو دیکھ کر جن کے مرتبے کو دیکھ کر جن کی عظمت کو دیکھ کر انبیاء اور شہدہ بھی رشت کریں گے یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تو پیارے آقا علیہ السلام اشاف فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ وہ جو لوگ ہیں جن کی عظمت کو دیکھ کر انبیاء اور شہدہ بھی رشت کریں گے وہ آپس میں رشتے دار تو نہیں ہوں گے ان کے آپس میں کوئی مالی لیندین تو نہیں ہوگا مگر وہ آپس میں بڑی محبتیں رکھتے ہوں گے اور کل بروز حشر کہ جب سب پریشان حال ہوں گے جب سب پریشانی کے حالت میں ہوں گے جب ہر زبان پر الاتش الاتش ہوگی جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا نہ ہوگا اے میرے پیارے صحابہ وہ لوگ بے خوف ہوں گے غمگی نہیں ہوں گے پریشان نہیں ہوں گے تو عرصہ آپ صحابہ کرام نے عرص کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کہ جب سب پریشان حال ہوں گے ہر طرف الاتش الاتش کی صدائے ہوگی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا مگر وہ لوگ گمگین بھی نہیں ہوں گے پریشان بھی نہیں ہوں گے یا رسول اللہ وہ کانہ ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے جاروے پارے کی اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا الا انہ اولیاء اللہ لا خوفر علیہم ولا ہم یحظنور بے شک وہ آلیاء اللہ ہیں نہ ان کو کوئی خواب آئے نہ وہ کبھی غمگین ہوگی اللہ ہو اکبر یہ ہے اولیاء اکرام کی شان کہ جب سب پریشان ہوں گے جب سب کوئی کسی کا نہیں ہوگا یہ اولیاء اکرام کی جماعت ہوگی کہ جو بے خوف اور بے غمگین ہوگی اللہ ہو اکبر ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں ہم قسمت کے سکندر ہیں کہ ہم وابستہ ہیں سیدنا سرکار شاہ جی میاں سے ایسے اطلب کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈالوٹی اچھی ہو رہی تھی ثبوت دیجئے ہم وابستہ ہیں سرکار اللہ ہو میاں سے ارے ہمیں محبت ہے سیدنا سرکار تاجل اولیاء سے ہم فقر کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں کیونکہ اہل سلسلہ بیٹے ہوئے ہیں آپ نے سنی ہوگی وہ کلپ بتانی بھی ضروری ہے بات ابھی کچھ روز قبل ایک نام نیہاد مولوی کہ جس کا کام ہے ایک کمرے میں بائٹ کر تیس سیکنڈ کی ویڈیو بنانا اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا وہ سرکار شاہ جی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غستاگی کر رہا تھا آپ نے سنا ہوگا میں نام ملے سکتا ہوں لیکن یہ سازی مشان محبت کو میں خراب کرنا نہیں چاہتا وہ سرکار شاہ جی میاں کی شان میں غستاگی کر رہا تھا اور کس لیے کر رہا تھا کہانی بیان کر رہا تھا ابنی مولا جی کی کہانی بیان کرتے کرتے بارگاہ شاہ جی میاں تک آ گیا مستخانہ جملے ادا کرتی ہے وہ سمجھ رہے کہ کوئی عام ذات کا نام ہے سرکار شاہ جی میا ارے اس بغت بغت کو بتا دو کہ سرکار شاہ جی میا کسی عام ذات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دنیا جس ذات پاک کو قطب العطاب فرض الافراد غصر غواز کہ کر جانتی ہے وہ سرکار شاہ جی میا کی ذات آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار شاہ جی میا کی ذات کوئی عام ذات نہیں آئے اللہ وہ اپنے بڑے خوش نصیب آئے اور آگے بڑھ جائیے فخر کرنا چاہیے ہمیں ابن نصیب پر کہ ہمیں ان کا در پاک ملا ہے اپنا سر خم کرنے کو ان کی چوکھڑ مل گئی ہے اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانے کے لئے ان کی دربار کی دھول مل گئی ہے اللہ اکبار دنیا والوں آپ نے ولی تو بہت دیکھے ہوں گے اور حالات تو ایسے بن چکے ہیں کہ ہر گلی کے نکڑ پہ ایک ولی بیٹا ہوا ہے ولی بتا رہا ہے میں ولی ہوں میں اللہ والا ہوں میں اللہ والا ہوں ہر گلی کے نکڑ پہ آپ کو ایک مل جانا ہے ہر گلی کے نکڑ پہ ہے اچھا ایک بات یہاں اور سمجھئے خدا جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا پڑتا ہے وہ علی بننا کوئی آسان کام نہیں آئے وہ علی بننے کے لئے خدا جس حال میں رکھے اس حال میں اس کا شکر بھی عدا کرنا پڑتا ہے وہ علی بننے کے لئے دل میں خدا کا خوف بھی پیدا کرنا پڑتا ہے وہ علی بننے کے لئے اللہ کے قربل حاصل کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کو گزارنا بھی پڑتا ہے جب جا کر کوئی ولی بنتا ہے جب جا کر کسی کو مقام دلائیت ملتا ہے مگر ہمیں فقر ہیں کہ ہم ان آقاوں کے غلام ہیں ہمیں فقر ہیں کہ ہم ان آقاوں کے مندے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو انہیں اس دنیا میں آنے کے بعد ولی بننے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی ہے جب انہوں نے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ مقام دلائیت پر فائز ہو کر آئے جب انہوں نے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ شہنشاہ دلائیت بن کر آئے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری علماءِ اہلِ سنت عرصِ اللہومیاں فیضانِ اللہومیاں شہزادہِ حضور خطیبِ عظم نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت محنتیں کرتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہیں جب خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے آقاؤں کا غلام بنایا ہے کہ جب انہوں نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تو وہ شہنشاہِ ولایت بن کر آئے ہیں تائزدارِ ولایت بن کر آئے ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے آقاؤں کے غلام ہیں تو سنتی مسلمانو یاد رکھو کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہمارے حضرات کے خلاف زبان درازی کرتا ہوا نظر آئے حلق میں اس کے ہاتھ ڈال دو کیونکہ ہم اپنے آقاؤں کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتے یہ ہمارے آقاؤں ہیں اور اگر کوئی پھر بھی زیادہ بولے تو اسے سمجھا دینا میں نے ہی کل شیر پڑا تھا کہ مو چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے آیا اپنی پر اگر دربارِ اللہ ہوئی بابا بابا بے شک سبحان اللہ کچھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے میری اللہ تبارکہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی ہم سب کو اپنے حضرات سے سچی محبت عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانہ اندل الحمدللہ رب العالمین